موسیقی موسیقی اس کے بعد ہمارے پاس ہے زلفقار علی بھٹو جی ہے بھٹو آج تک بھٹو زندہ ہے بھٹو کبھی ماری نہیں رہے تو ہمارے پاس یہ زلفقار علی بھٹو بھائی ہمارے پاس 1971 سے لے کے 1977 تک ہے اب آپ کو واپسی میں یاد کروا رہا ہوں کون سا سال میں کون آیا تھا جنا بھائی 1947 سے 48 غلطی جب آگستان منہ 47 میں 1947 سے 48 جنا بھائی خواجہ نادی بدین 1948 سے لے کے پیٹا 1951 تک پھر ملک گلاہ محمد 1951 سے لے کے 55 تک پھر 1955 سے لے کے 58 تک کون تے سکندہ مردہ پھر آیوب گان بھائی آئے 1958 سے لے کے 69 تک 1969 سے لے کے 71 تک یایا خان تے اور اس کے بعد ہمارے آگے جی ہے بھٹو زلفقار علی بھٹو 1971 سے 77 ڈیٹس یاد ہونی چاہیے پتا ہونا چاہیے کون کون سے سال کے اندر آیا جو بندہ یہ کہہ دے کہ ڈیٹس ایمپورٹنٹ نہیں ہے اس کو میرا نمبر دے دینا ڈیٹس ایمپورٹنٹ ہے گھدے اور انسان میں یہ فرق ہے کہ گھدہ جو ہے نا وہ شورٹ کٹ پہ جاتا ہے گھدہ بولے گا یہ ڈیٹس یاد کر کے میں کونسا تین مال لوں گا گھدہ بولے گا کہ میں اے ہی لے آؤں گا گھدہ بولے گا چلو میں بھی لے آتا ہوں لیکن جو ایک اچھا سٹوڈنٹ ہوگا وہ ہمیشہ کیا بولے گا کہ میں اے سٹار کی طرف جاتا ہوں وہ ہمیشہ اس کی ایک اندر اپروچ ہوگی کہ یار میں اے سٹار لے آتا ہوں میں نے ماباب کا پیسہ لگایا ہے میں نے ٹیوشنگ پہ پیسہ آرام کر رہا ہوں میں کوچنگز کے اندر پیسہ آرام کر رہا ہوں میں سکولز کے اندر پیسہ آرام کر رہا ہوں تو کوشش یہ میری یہ ہونی چاہیے کہ میں ریزرٹ تو لے آؤں ابھی بھی ٹائم ہے اگر چھوڑو گے تو آپ لوگوں کے لئے بہت زیادہ بڑا ہو جائے گا تو اب ہم لوگ شروع کرتے ہیں ہمارے زلفکار بھائی کو زلفکار علی بھٹو نائنٹین سیونٹی ون سے لے کے سیونٹی سیونٹا why زلفکار علی بھٹو come to power سیون ماک کا سوال آیا اب آپ کو یہ بات بتائیں کہ نائنٹین سیونٹی ون کی وار ہم inspire آپ بھی بتاؤ گے کہ پاکستان آرمی نائنٹین سیونٹی ون کی وار ہار گئی یایہ خان اس وقت کے جو بھی الزام آیا وہ سارا الزام کس کے اوپر آیا اس سارا کا سارا الزام یایہ خان کے اوپر آیا کہ یایہ خان تمہاری وجہ سے ہم وار ہارے کیا بولا تمہاری وجہ سے ہم وار آ رہے کیونکہ یایا خان اس وقت ہا چیف مارشل لاؤ ایڈمنیسٹریٹر تھا یہ جو سی ایم ایل اے لکھاو ہے یہ کیا بیٹا چیف مارشل لاؤ ایڈمنیسٹریٹر آپ یہ بتاؤ گے کہ پاکستان کی جو آرمی ہے نائنٹین سیونٹی ون کی وار کے اندر ہار گئے یایا خان کی بہت زیادہ ویک پوزیشن ہو گئی کیونکہ دیکھو آپ میچ ہارتے ہو نا تو آپ کی بینڈ بجا دی جاتی ہے آپ یہاں پہ وار ہار ہیں آپ وار ہار ہیں تو سوچو آپ کی کیسی بینڈ بجائی گئی ہوگی یایا خان کی اب بالکل اپوزیشن آگئی بھٹو نے بھائی نے اس کا فائدہ لیا بھٹو نے کہا کہ یایا تم ریزائن کرتو تمہارا نام خراب ہو رہا ہے میں آ جاتا ہوں میں یہاں پہ آگے رول کرتا ہوں تو زلفگار علی بھٹو گیم ٹو پاور ہے پہلا ریزن کیوں زلفگار علی بھٹو پاور میں آیا کیونکہ پاکستان آرمی جو ہے وہ ہار گئی تھی زلیل ہو گئی تھی یایا خان کی ویک پوزیشن ہو گئی تھی کیونکہ یایا خان کا کافی نام گر گیا بیکاوز ای واز دا چیف ماشیل ایڈمنسٹریٹر ایڈ تائم آپ یہ ودا ہوگے بھٹو نے اپورٹریٹی لی یایا کو بولا کہ بیٹا ریزائن کرو تمہارا نام بہت خراب ہو رہے لوگ تمہارے خلاف ہو رہے تم اچھے انسان بن جاؤ گا اگر تم نے ریزائن کر دیا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ بھائی بنگلہ دیش تو بن گیا تھا پاکستان کے دو پارٹ سے پاکستان ہم نے لوسٹ کر دیا جب ہم نے ایش پاکستان لوسٹ کر دیا تو یایا خان اور آرمی پہ تو بلیم آیا ہی آیا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ لوگ اب سیٹسفائی نہیں تھے آرمی سے لوگ کیا نہیں تھے سیٹسفائی نہیں تھے آرمی سے now they wanted سیویلین رول سیٹسفائی نہیں تھے بیٹا آپ کو یہ بات بتاؤنی چاہیے کہ یایا خان سے پہلے بھی آیوب خان دے جو آرمی کے بندے تھے 1958 سے 69 تک کس نے گھرا آیوب نے گھرا 69 سے 71 یایا نے گھرا اب وہ لوگ پگھر دے آرمی اپنی چلا رہی ہے آرمی ہر چیز اپنی کر رہی ہے that's why now they wanted someone who can rule تو ان کو سیویلین رول چاہیے اور بھٹو نے اس بات کا advantage لیا کیونکہ وہ آرمی کا بندہ نہیں تھا اور اس نے power کے اندر آ گیا اور دوسری بات آپ یہ بتاؤ گے کہ بھائی بنگلہ دیش تو بن گیا تھا اب جب بنگلہ دیش بن گیا تو ایس پاکستان تو الگ ہو گیا اب جب ایس پاکستان الگ ہو چکا ہے اب صرف ویسٹ ہے اور ویسٹ کے اندر کس کی majority تھی ویسٹ کے اندر صرف اور صرف ہمارے بھٹو بھائی کی majority تھی تو بھٹو کو ہی جیتنا تھا کیونکہ بھٹو ویسٹ کے اندر majority میں جیتا تھا تو بھٹو کا یہ right بندہ تھا آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس کیا ہے کہ بھٹو کے جو ریفارم سے وہ بہت زیادہ appealing تھے بھٹو کا ایک نارہ بہت مشہور تھا روٹی کپرہ مکان food cloth home روٹی کپرہ مکان اور یہ روٹی کپرہ مکان اتنا مشہور ہوا کہ اس کا سپورٹ بہت بڑھ گیا جب اس کا سپورٹ بہت زیادہ بڑھ گیا تو آپ یہ بتاؤ گے کہ ویسٹ کے اندر یہ جیتا تھا اور ایس تو اب الگ ہو چکا ہے جب ایس چل لگ ہو چکا ہے تو it was his right to perform his government and that's why he came to power تو پاور میں کیوں آئے کیونکہ پہلے یایا خان کا نام بہت غراب ہو گیا تو یایا خان کھولونا بھولا بھائی تم سائٹ پر ہو چا دوسرا گیا بتاؤ گے کہ now army کے رول سے satisfied نہیں تھے لوگ جس کے لئے سے now they wanted civilian رول بھٹو نے اس بات کا advantage لیا بھٹو نے جب اس بات کا advantage لیا تو اس کو resign کروا دیا اور آپ یہ بتاؤ گے بھٹو کے جو وہ تھے جو reforms تھے وہ کیا تھے کافی زیادہ appealing تھے اب جب بھٹو کے reform جب زیادہ کافی زیادہ appealing تھے تو آپ یہ بتاؤ گے کہ لوگ کس کو support کر رہے تھے لوگ support کر رہے تھے اللہ بھلا کرے اس کو اور یہ ویسٹمنٹ جیت بھی گیا تھا تو ویسٹمنٹ کا right بندہ تھا that's why he formed the government تو government کیا ہو گئی form ہو گئی اب سواد یہ آپ کی پاس paper میں آ چکا ہے کہ why zulfکار علی بھٹو came to power کیوں zulfکار علی بھٹو why power کے اندر آ گئے ہم جلدی سے سوال دیکھ لیتے ہیں داکہ ہماری زندگی کیا ہو جائے بیٹا آسان why zulfکار علی بھٹو came to power in 1971 جب میں بچے کو solve کرواتا ہوں یہ سوال تو بچے کا سامنے سے جواب آتا ہے سر یہ تو دو ادار نو کا سوال ہے آپ کیوں کروارے ہیں میں آپ کو دو ادار دو تک کا سوال کرواؤں گا کیونکہ آپ پھر بعد میں یہ کہو گے سر آپ کی وجہ سے ہمارا گریٹ نہیں آیا تو بہتر یہ کہ بعد میں مجھے گالیاں بکو مجھے پیپر پہ جا کے اللہ اکبر کیسے گندے ٹیچر سے پڑھ لیا کیسے خبیز ٹیچر دے کیسے بکواز ٹیچر دے تو اس سے بہتر ہے کہ بھائی آپ ہر چیز پڑھ لو ابھی بیٹائے میں تو ہمارے پاس zulfکار علی بھٹو پاور میں کیوں آئے آپ بھی بتاؤ گے the army had been defeated by india in the war of 1971 and he was at a low ab yaya khan matab low position the president and the chief martial law administrator had been disgraced therefore بھٹو took the opportunity to seek power by forcing yaya to resign pakistan also lost east pakistan which became bangladesh and again yaya in the army were blamed yaya khan in the army were blamed and criticized as it is a disgraceful moment for a country to lose one of its part people were now dissatisfied from the army so they wanted a civilian to rule بھٹو took advantage and not only forced yaya to quit but became civil civil martial law and president of pakistan تو شروع میں وہ CMLA بنے then انہوں نے martial law کا ڈائے اور then وہ president ہو گئے پھر ہمارے پاس ہے this program of reform food, close, shelter روٹی کپڑا مکان was attractive appeal to voters as a result بھٹو پٹی won an overall majority in west pakistan in the national assembly in the election of 1970 therefore he came to power as it was his democratic right وہ جیتا تھا تو اس کا رائٹ بنتا تھا that's why he came to power اب یہ زلفگار علی بھٹو پاور میں آگئے اب جب زلفگار علی بھٹو پاور میں آئے تو زلفگار علی بھٹو نے سب سے پہلے agricultural reforms بنائے agricultural reforms کے اندر انہوں نے کیا کام کرا تو agricultural reforms کے اندر آپ کے پاس کیا ہے یہ آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس agricultural reforms کے اندر successes کی ہیں successes آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس جو landlord تھا اس کے اوپر یہ limit لگا دی گئی کہ اگر تمہارے پاس irrigated زمین ہے جس پہ پانی available ہے تو تمہیں 250 اکر اور اگر unirrigated زمین ہے تو اس کی 500 اکر زمین تم رکھ سکتے ہو اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے ایوب خان نے بھی limit لگائی تھی ایوب خان نے کتنی limit لگائی تھی اس کی ڈبل ڈبل لگائی تھی 500 اکر irrigated اور 1000 اکر unirrigated اس نے ان ساری چیزوں کو کیا کر دیا توڑ دیا successes کے اندر کیا بتاؤ گے landlord نے کیا کر دیا بیٹا landlord نے limit لگا دی 250 اکرز پہ کیا لگا دی 250 اکرز irrigated اور 500 اکر unirrigated صحیح ہے پھر آپ یہ بتاؤ گے کیوں ایسی limit لگائی uselessly limit لگائی تاکہ جو زمیندار ہیں وہ زمیندار کیا کریں کہ وہ جگہوں پر قبضہ نہ کریں وہ آپ کیا بتاؤ گے کہ وہ جو لوگ ہیں وہ کیا کر سکیں وہ farming وہ آپ پہ practice کر سکیں چھوٹی چھوٹی زمینے ہوگی کوئی landlord بدباشی نہیں کرے گا لوگوں کے پاس زمینے ہوگی وہ اپنی irrigation کیا کریں اپنی agriculture کیا کریں گے وہ آپ practice کریں گے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہو گیا landlord والی کہانی ہو گئی پھر ہمارے پاس ایک اور چیز ہوگی کہ aggregation reforms کے اندر ایک اور بات کیا یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی landlord کو اپنی زمین بیچنی ہوگی تو جو سب سے پہلا right ہوگا جو سب سے پہلا right ہوگا خریدنے گا وہ خریدنے گا جو right ہوگا وہ سب سے پہلا کس کے پاس ہوگا آپ یہ بتاؤ گے وہ سب سے پہلا right ہوگا قرائے دار کے پاس جیسے کہ یہ میری زمین ہے اے زمین یہ کس کی زمین ہے بیٹا یہ میری زمین ہے جب یہ میری زمین ہے تو آپ کیا بتاؤ گے آپ یہ بتاؤ گے اس زمین کو میں نے sell کرا تو جو مجھ سے خریدنے گا جو سب سے پہلا حق ہوگا میں نے کہا میں ڈیر گروڑ کی زمین بیچ رہا سب سے پہلا جو حق ہوگا وہ حق ہوگا کس کا tenant مطلب کہ جو قرائے دار ہوگا اس کا حق ہوگا تاکہ وہ کیا کر سکے اگر کوئی خیتی پار ہی کرتا ہے وہاں پہ اور اگر اس نے اپنی زندگی میں پیسہ جمع کر لیا تو وہ زمین خرید سکے اینڈ میں لینڈلوڈ اس کو یہ نہ ڈرائے گی میں زمین بیچ رہا ہوں جاؤ تو اپنی فارمنگ کئی اور کرو اس طریقے کی کوئی حرکت نہ کرے تو اس اس کو ہم کیا کہتے ہیں جو یہ انہوں نے یہ چیز بنائی اس کو ہم کہتے ہیں سیکیورٹی آف ٹینیور سکیم کیا کہتے ہیں سیکیورٹی آف ٹینیور سکیم پیپر میں سوال آئے گا کہ سر سیکیورٹی آف ٹینیور سکیم کیا ہوتا ہے بچہ سب سے پہلے مجھے سر گالی بگے گا وہ کہے گا اللہ اکبر کیسے کچڑا ٹیچر سے پڑھ لیا انہوں نے تو مجھے پڑھایا ہی نہیں سیکیورٹی آف ٹینیور سکیم کیا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے رونا دونا بابے پیپر میں شروع کر دے گا تو بیٹا رونا دونا نہیں ہوتا آپ نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ آپ کو ٹیچر نے پڑھایا ہے لیکن وہ کیسے اگزیمینر آپ کو گھوم آگے دے گا وہ آپ نے سمجھ لے آپ یہ بتاؤ گے کہ اگر سوال آجے چار ماک کا کہ ڈسکرائب سیکیورٹی آف ٹینیور سکیم یہ دو ادار انیس بیس میں سوال بھی آج ہوتا ہے یہ چار ماک کا اب وہ آپ بولو گے کہ سیکیورٹی آف ٹینیور سکیم کس نے اناؤنس کری دی وہ اناؤنس کری دی ہمارے پاس جلفیگار علی بھٹو نے اور اس کے اندر انہوں نے ٹیننٹس کو سپورٹ کرا تھا ٹیننٹس کون ہوتے ایک کرائے دار اس میں یہ کہا گیا تھا لینڈ ڈونرز کسی اور کو کسی اور کو زمین نہیں بیٹھ سکتا پہلا رائٹ کس کا ہوگا ٹیننٹ کا ہوگا پھر آپ یہ وضع ہوگے کہ اس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ کچھ ریفارمز اچھے ہوگا تو ہمارا یہ اگری کلچرل ریفارم کی پہلی چیز ہے جو کہ ہمیں پتا ہونی چاہیے تو آپ یہ وضع ہوگے سکسس کیا ہے کہ انہوں نے لینڈ لارڈ پر لیمنٹ لگا دی بھائی ڈائی سو ایکر پانسو ایکر سے زیادہ زمین نہیں رکھو گے اس سے کیا ہوا کہ جو فارمرز سے ان کی زمینوں پر قبضہ نہیں کیا گیا اور جب قبضہ نہیں کیا گیا گورمنٹ نے ان کو زمینیں دیا اور لوگوں نے فارمنگ اس پہ گری تو اس سے آپ کی فارمنگ کراپس بہت اچھے طریقے سے گروہ ہو رہے تھے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ہم لوگوں نے کنورٹ کر دیا پور فارمز کو انہوں نے سیکیورٹی آف تینیور سکیمز بنائی کہ بھائی جو لوگ آپ کے پاس جتنے بھی لوگ ہیں جو قرائدار ہیں اگر ان کی زمین اگر بک رہی ہوگی بات میں تو they have the first right ان کے پاس پہلا رائٹ ہے کہ وہ کیا کریں گے وہ بائے کریں گے کیا بائے کریں گے پیٹا وہ بائے کریں گے آپ کے پاس یہ زمین بائے کرنے کا ان کے پاس رائٹ ہوگا اور اس کو سیکیورٹی آف تینیور سکیم گیا دے لیکن یہ آپ کے ریفارمز کچھ حد تک فیر ہو گئے آپ یہ بتاؤ گے آپ کے لینڈ لڈڈز اتنے پاورفل تھے کہ وہ اپنے لینڈ کو ٹرانسفر کر دیتے دے انٹو ریلیٹس سر کیا مطلب دیکھو انہوں نے لیمٹ لگائی گے ڈھائی سو ایکر ایریگیٹڈ اور پانسو ایکر انیریگیٹڈ اب میرے پاس سمجھو ہے چھے سو ایکر کتنی ہے زمین چھے سو ایکر ہے انیریگیٹڈ کونسی والی انیریگیٹڈ میں کیا کروں گا اپنے بھائی کو تین سو دے دوں گا خود تین سو رکھ لوں گا اس سے کیا ہوگا کہ بھائی انیریگیٹڈ پہ تو پانسو کی لیمٹ تھی نا تو کیا کر دوں گا میں ڈیوائیڈ کر دوں گا جیسے لوگ زکاعت سے بچنے کے لئے اپنی پراؤپرٹی میرے پاس ہے چار سو ایکر میں دو سو اپنے بھائی کو دے دوں گا دو سو خود رکھ لوں گا نہ اس پہ کوئی وہ لگے گا لیمٹ لگے گی نہ مجھ پہ لیمٹ لگے گی تو یہ ان وجوہات کی وجہ سے یہ فیل ہو گیا ہے پھر آپ یہ بتاؤ گے ہمارا یہ ایم تھا کہ فیل ڈسٹریبیوشن اچھی ہو سکے لیکن وہ نہیں ہو سکی پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ چلو اس نے ایک بہت اچھا رول بنایا کہ جو ٹیننٹس ہوں گے they have the first right to buy the land لیکن آپ خود سوچو جو قرائدار ہوگا ضروری دھو رہی ہے کہ قرائدار کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ نیا زمین خرید سکے تو یہ ایک بالکل ہی بکواس ریفارم تھا مطلب کچھ حد تک کیا ہو گیا فیل سکسیس اوپر آپ نے بتایا اس کے فائدے بتائیں فیلیرز کے اندر آپ نے اس کی برائیاں بتائیں کہ بھائی یہ یہ چیزیں کیا ہیں اس کی برائے ہیں اب ہمارے پاس ہے دوسرا constitutional reform آپ یہ بتاؤ گے کہ 1973 کے اندر انہوں نے constitution بنایا constitution democratic بنایا مطلب یہ ہے کہ سب کی مردی چلے گی democratic اور dictatorship میں کیا فرق ہوتا ہے dictatorship کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بندہ صرف اپنی بھرم بادی کر رہا ہے مطلب کیا ہے کہ جو president ہے وہ اپنی بھرم بادی کر رہا ہے democratic ایک democracy کا مطلب ہوتا ہے مشاورت کے ساتھ لوگوں دوسرے لوگوں سے مشورہ کرتے ہوئے ساری چیز ہو رہی ہیں تو 1973 کے اندر constitution بنایا گیا جو کہ democratic constitution تھا اس constitution کے اندر کہا گیا کہ پاکستان کا نام ہوگا اسلامی ریپبلک آف پاکستان اس کے اندر یہ کہا گیا کہ یہ prime minister کون ہوگا مسلمان ہوگا کون ہوگا prime minister مسلمان president بھی کون ہوگا مسلمان آپ یہ بتاؤ گے کہ یہ reform کے اندر یہ کہا گیا کہ دو houses جس کو ہم کہیں گے senate اور ایک ہوگا lower house جس کو ہم کہیں گے constituent assembly اب upper house اور lower house بھی ہوگا پھر انہوں نے کہا کہ provinces کے اندر جو seats ہوں گی مطلب جو آپ کی seats ہیں national assembly کے اندر وہ according to population ہوگی مطلب پنجاب کی population زیادہ ہے تو پنجاب کی seats national assembly میں زیادہ ہوں گی اگر آپ کے پاس بلوچستان ہے بلوچستان میں population کم ہے تو national assembly میں بلوچستان کی seats کم ہوگی according to کیا ہوگی population آپ کی seats ہوگی یہ national assembly مطلب آپ کے پاس national assembly کے اندر lower seats اللہ چکر ہے لیکن senate کے اندر سب کی equal seats ہوں گی یہ بہت اچھا point تھا کیونکہ اس سے جو چھوٹے provinces تھے ان کو بھی part لینے کا مل گیا ان کو موقع مل گیا کیونکہ سب کی equal seats ہوں گی senate کے اندر جب سب کو یہ موقع ملے گا اور سب participate کریں گے تو یہ ایک فائدے کی بات تھی تو آپ یہ بتاؤ گے کہ بھائی provinces جو تھے وہ equal seats ہوں گی senate کے اندر لیکن national assembly کے اندر according to population جس کی province زیادہ اس کی seats بھی زیادہ national assembly کے اندر لیکن senate کے اندر سب کی equal ہوں گی اور انہوں نے کہا کہ law جب پاس ہوگا جب دونوں houses سا اپروف ہوگا lower house and upper house دونوں سے اپروف ہوگا اس کی وجہات کی وجہ سے minor provinces president بھی مسلمان علماز اور آپ کی وہاں پہ اسلامی پارٹی شلتی تھی جماعت اسلامی جماعت اسلامی بھی کیا ہو گئی سیٹسفائی ہو گئی جس کی وجہ سے یہ ہمارا بہت بڑا سکسس تھا constitution ہم نے بہت اچھے طریقے سے پاس کروا دیا but اس کا ایک بہت بڑا failure اس کا ایک بہت بڑا failure یہ تھا کہ main power جو تھی وہ ساری پاکستان people's party کے پاس تھی main power جو تھی وہ زلفقار علی بھٹو کے پاس تھی جو بھی کچھ غلط ہو رہے کوئی بھی کچھ غلط کر رہے سارا الزام کس کے اوپر جاتا تھا people's party کے اوپر اور زلفقار علی بھٹو کے اوپر یہ ایک بہت غلط چیز تھی کیوں غلط چیز تھی کیونکہ اگر کچھ بھی غلط ہو رہے تو سارا الزام کس کے اوپر جا رہے سارا کا الزام اس کے پہ جا رہے جس کی وجہ سے اس کے دور میں اس کی ریپوٹیشن کیا ہو گئی کافی زیادہ گر گئی کافی زیادہ ان کی ریپوٹیشن کیا ہو گئی بیٹا گر گئی تو یہ فیلیر ہے کہ انہوں نے کونسٹیوشن ایسا بنایا تھا کہ پرائیم منیسٹر جو بھی ہمارا جو لیڈر پریزیڈنٹ بیٹا آپ کیا بتاؤگی بھٹو جب پاور کے اندر آیا تو لیٹریسی ریٹ تھا صرف پچیس پرسنٹ اللیٹریسی لوگ پڑھ نہیں رہے بہت زیادہ کم تھا that's why he wanted to introduce educational reforms introduce educational reforms تو آپ یہ بتاؤگے کہ انہوں نے educational reforms introduce کرے اور انہوں نے schools کو مطلب اب education کیا ہو جائے یہ سستی انہوں نے 3000 new schools بنانے کا project start کر دیا کہ 3000 new schools ہوں گی primary system free education ہوگی اس سے کیا ہوا کہ promotion کر رہے ہیں education کی انہوں نے double shift start کر دی double shift کا مطلب یہ ہے ابھی بھی آپ کو یہ بات بتاؤ ہوگی بہت سارے convent school ایسے ہوتے ہیں جدہ صبح school ہوتی ہے کیونکہ وہ سستے rates پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ بھی بتاؤ گے کہ بھٹو نے یہ کام کرا جس کی وجہ سے ہمارا schools میں کافی زیادہ فائدہ ہوا لیکن اس کا بہت بڑا failure تھا آپ بھی بتاؤ گے failure یہ تھا کہ new schools انہوں نے بولا 3000 بنا دیتا ہو لیکن 3000 new schools بنا دے کے لئے پیسہ بھی چاہیے اور آپ کے پاس time بھی چاہیے فورا تو نہیں بنے گا کہ زلفقار علی بھٹو بولے گا بیٹا آج تم بن نہیں ہوئے جب وہ ریفارم سے سیٹسفائی نہیں ہوئے تو آپ یہ بتاؤ گے کہ ارنڈنگز جو تھی ان کو یہ دا کہ ہماری ارنڈنگز کہا جائیں گے ہمیں تو سکول میں پیسے ہم کمار ہیں آپ یہ بتاؤ گے ٹیچرز کو اتنی سیلریز نہیں ملیں گی تو یہ ایک فیلیر دا جس کی جان سے انہوں نے سپورٹ نہیں کرا زلفکار علی بھٹو کو تو ہم نے سب سے پہلے کونسا ریفارم پڑھا پھر ہم نے کونسٹیوشنل ریفارم پڑھا اور پھر ہم نے ایڈوکیشنل ریفارم پڑھا اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہیلتھ ریفارم ہیلتھ ریفارم کے اندر بہت اچھا گام کرو بھٹو نے بھٹو نے رورل ہیلتھ سینٹر بنایا رورل ہیلتھ سینٹر کا مطلب کیا ہوتا ہے بیٹا آپ کو یہ بات پتا ہے رورل ایریاز وہ ایریاز ہوتے ہیں جو کہ ڈیولپ نہیں ہوتے کیا نہیں ہوتے بیٹا ڈیولپ نہیں ہوتے اور رورل ہیلتھ سینٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہر ساٹھ ہزار لوگوں پر مطلب اگر ایک ایریہ جس میں ایک لاکھ بیس ہزار لوگ رہتے ہیں تو اس ایریہ کے اندر کتنے یونٹس بنا دیئے اس یونٹ کے اندر دو رورل ہیلتھ سینٹر بنا دیئے جدھر ایک لاکھ اسی ہزار لوگ ہیں وہ در تین بنا دیئے جدھر دو لاکھ چالیس ہزار ہے وہ در چار بنا دیئے جیسے تین لاکھ لوگ ہیں وہ در پانچ بنا دیئے مطلب ہر ساٹھ ہزار لوگوں پر ایک رورال ہیلس سینٹر بنا دیتے تھے اب بچے کا سوال آتا ہے سر ایک لاکھ دس ہزار میں تو کیا ہوگا میٹھا دو بنا دے گئے اککل ہے نا بلکل راؤنڈ آف تھوڑی وہ تھوڑی کرتے ہوگے کہ ہول نمبر میں آسر آنا چاہیے ایک اپتہ ایسٹیویٹ لگاتے ہوگی کہ کتنی ریڈ ہے تو ہر ساٹھ ہزار کے ریشیو پر کیا ہوتا تھا کہ رورال ہیلس سینٹر ہوتا تھا جو کہ ایک پروپر ہسپیٹل ٹائم ہوتا تھا پھر انہوں نے کیا گیا بیسک ہیلس یونٹ بنا ہے بیسک ہیلس یونٹ ہر بیس ہنہار لوگوں پر ہے جیسے یہ سب جو رورال ہیلس سینٹر ایک ہسپیٹل ہے اور بیسک ہیلس یونٹ ایک چھوٹا سا آفیس ہے دو لوگ کیا گیا بیسک ہیلس یونٹ کا ریشیو کیا رگا ورلڈ ٹو دہ ریشیو ٹوئنٹی تھاؤزنٹ تو آپ یہ بتاؤ گے کہ اس وجہات کی وجہ سے آپ کا ہیلس سیکٹر کافی زیادہ بہتر ہو گیا پھر انہوں نے کیا کہا کہ میڈیسنز بہت مہنگی پک رہی ہیں تو انہوں نے یہ کرا کہ بھائی میڈیسنز جتنی بھی ہیں وہ میڈیسنز ساری کی ساری کیا کریں کہ انہوں نے بلکل سستے دھاموں میں بیچنا شروع کر دیں انہوں نے کیا کر دیا بیٹا بلکل سستے دھاموں میں بیچنا شروع کر دیں انہوں نے کہا کہ اب کوئی brand name use نہیں ہوگا جیسے ابھی آپ کو پتا ہوگا کہ پیناڈال بیچ میں جب لوگ بہت زیادہ فلو ہو رہا تھا تو پیناڈال بہت مہنگی ہو گئی تھی پیناڈال مارکٹ سے گائب ہو گئی تھی نہیں ملتی تھی پھر کیا ہوا کہ یہ برم بازی ہوتی ہے بھٹو نے کیا گیا بھٹو نے بولا کوئی brand new use نہیں ہوگا brand use ہوگا تو صرف government کا use ہوگا اور اس کے انڈر سستے دھاموں میں کیا ہوگی medicine پکیں گی یہ فائدہ تھا لیکن اس کا بھی آپ failure بھی پڑ ہو گئے پھر انہوں نے trading colleges اور بنائے جس کے اندر doctors اور nurses کو train کیا گیا جس سے آپ کے پاس doctors اور nurses بھی یہاں پر زیادہ ہو گئی بٹ ہر چیز کا success کے ساتھ کیا ہوتا ہے بیٹا failure ہوتا ہے failure کے اندر آپ کیا بتاؤ گئے کہ جتنی بھی foreign companies تھی medicines والی وہ ساری کی ساری close ہو کر چلے گئی کیونکہ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ ہمیں تو پیسہ کمانے نہیں دے رہے کیونکہ دائر سی بات ہے بھائی medicines والی کیا ہے پیسہ کمانے بیٹھے ہیں تو وہ یہ بول رہے تھے کہ بھائی ہم آپ کو product تو sell کر رہے ہیں لیکن ہمیں پیسے اتنے نہیں ملے کیونکہ آپ بہت سستے rates پر بیچ رہے ہو ہمیں profit نہیں ہو رہا اور یہاں سے وہ لوگ بند کر کے چلے گئے اسی لئے آپ بتاؤ گے پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ جب train doctors اور nurses تو train کر دی لیکن جب hospitals اور جب وہ لوگ انہوں نے free کر دیا تو ان کو اتنی salaries نہیں ملتی تھی اور جب salaries نہیں ملتی تھی doctors اور nurses کہاں چلے جاتے تھے باہر کام کرنے چلے جاتے تھے so there was always shortage of doctors and nurses تو یہ ہمارا failure ہے پھر ہمارے پاس ہے industrial reform کہ سر انہوں نے industry کے لئے کیا ایسا کام کرا تو آپ یہ بتاؤ گے کہ بھٹو بھٹو بھائی نے ساری industries کو nationalize کر دیا جب بھٹو بھائی نے industries کو nationalize کر دیا کہ مطلب اب جتنی بھی industries ہیں وہ government کے انڈر آ گئی textile ہو sugar mills ہو سب انڈر آ گئی اس سے economy آپ کی stable ہو گئی جو مہنگائی تھی انہوں نے مہنگائی کو کیا کروا دیا کب کروا دیا کیونکہ private sector اپنی بھرم بازی کرتا ہے جس کا جو دل چاہتے وہ تنے دام میں بیشتا ہے government ہوگی تو government نے کیا اگر آپ مہنگائی پر کامو پالی 25% to 6% لیکن یہ بہت ہی short term success تھا مطلب یہ ہے کہ تھوڑے دن کے لئے success ہے بعد میں کیا ہوگا failure ہوگا آپ یہ بتاؤ گے کہ ہمارے پاس failure کے اندر آپ کچھ سوچو کہ جو چیز government کے بعد ہاتھ میں لگ جائے اس کے بعد وہ failure ہوتی ہے شروع میں وہ بہت اچھا کام کر لے گی لیکن بعد میں fail ہوگی failure کے اندر آپ یہ بتاؤ گے کہ جتنی بھی industries ہم ان کو efficiently run نہیں کر پائے کیونکہ ہم نے جتنے بھی managers اور hire کرے وہ سندھی اس کے اندر کچھ ایسے وڈے دیں وڈے دیں type لوگ تھے جو کہ اتنے پڑے لکھے لوگ نہیں تھے وہ experience لوگ نہیں تھے industries کا آپ کا output گرتا رہا اور تھوڑے وقت کے بعد آپ کی جو industries چل بھی رہی تھی وہ بھی industries کیا ہو گئی آپ کی نقصان کے اندر جانا شروع ہو گئے تو industries کے اندر آپ گیا بتاؤ گے industrial reforms کے اندر کہ انہوں نے کام تو ضرور کرا لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ industries کو efficiently رن نہیں کر پائے اور industries جو دی ان کا output کافی زیادہ کم ہو نہ شروع ہو گئے وقت کے ساتھ اور وہ industries بلکل بند ہو گئی تو یہ ان کا ایک بہت بڑا کیا تھا failure تھا and then آپ بتاؤ گے military reform آپ بھی بتاؤ گے military کا بندہ نہیں تھا military reforms لے کر اس نے جیسے ہم war of 1971 ہارے تو ان بھائی سامنے ایک inquiry committee بٹھا دی اور اس inquiry committee کے بات کہ بھائی war of 1971 ہارے تو کیوں ہارے اس کی وجہ ڈھوٹ جب ہم نے وجہ ڈھوٹ دے بیٹے تو ہمیں وجہ ڈھوٹ تے وے یہ بات پتا چلی کہ بھائی اور اس نے جب یہ بات ریالائز کری تو اس نے 43 بندے آرمی کے ہٹا دی اب جب آرمی سے کوئی پگا لے لے تو آرمی تو آپ کی بیٹ بجا دے گی آپ یہ بتاؤ گے کہ بھٹو کو کیا گرہ 43 officials ہائے رینک پہ دے اور چیف آرمی سٹاف گل حسن خار اور آپ بھی بتاؤ گے جب انہوں نے یہ ساری چیزیں کرنا شروع کری تو آرمی کو گصہ آرہ شروع ہو گیا آرمی نے بولا کہ سارا بلیو ہمارے اوپر ڈال رہا ہے خود یہ اس وقت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا تھا لیکن یہ سارا بلیو ہمارے اوپر ڈال رہا ہے اس لئے آرمی آرمی بھٹو کے خلاف ہو گئی تو ملیٹری ریفاربز کے در آپ یہ بتاؤ گئے کہ انکوائری قویٹی بٹھائی انڈر جسٹس حبود رہبال اس کے در یہ 43 آفیشل کو ریبوف کر چیف آرمی سٹاف کو اٹھایا چیف آف ایر کو اٹھایا چیف آرمی سٹاف جنرل تکہ خان کو لائیا بٹو نے آرمی کی پاور کو کم کر دیا بٹو نے آرمی کا بجٹ کم کر دیا آرمی خلاف ہو گئے کہ یہ سارا بلیم ہمارے اوپر ڈال رہا ہے اور جس کی وجہ سے آرمی اس سے بدلہ لے گی اور آپ دیکھو گے کہ آرمی اس کو کیسے ہٹائے گی تو یہ ہمارے پاس پوری کہانی ہے کہ کیا کیا ریفارمز انہوں نے بنائے یہ جتنے بھی میں آپ کو ریفارمز پڑھائے چاہے وہ اگری کلچرل ہو چاہے وہ آپ کے پاس ملیٹری ہو چاہے وہ آپ انڈسٹریل ہو چاہے آپ کے اندر آتے مطلب یہ ملک کے اندر رہ کر کر اب ہم جب 1971 کی وار میں زلیل ہو گئے تھے یای خان نے سرینڈر کر دیا ہمارے 90,000 prisoners of war کس کے پاس چلے گئے تھے انڈیا کے پاس چلے گئے تھے جب وہ انڈیا کے پاس چلے گئے تو آپ یہ بتاؤ گی کہ 1972 کے اندر پاکستان پاکستان was represented and انڈرا گاندی was representing انڈیا انڈرا گاندی کس کو represent کر رہی ہے آپ کی اس کو represent کر رہی ہے انڈیا کو پاکستان کو represent کون کر رہا ہے زلیل کار علی بھٹو اس ٹرمز کے اندر ہمارے پاس چیز ڈیسائیڈ ٹرمز کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ جب انہوں نے ریلیس کروا دیا اور ایک اور بات کیا ہو ہی کشمیر کا issue میچ وی سولف کرے گا پھڑنے واد نہیں کرے گا جب وہ 90,000 prisoners of war چھڑوا کر لائے انڈیا سے تو زلیل فگار علی بھٹو کی reputation کیا کافی زیادہ بڑھ گئے کافی زیادہ اس کی politician کی کیا ہو گئی وہ چیز بڑھ گئے تو یہ چیز ہمیں کیا ہونی چاہیے پتہ ہونی چاہیے تو آپ یہ ہماری کہانی کس میں آگئی similar agreement کیا ہے اب سوال کیا آتا ہے 14 مارک کا وہ آپ نے سمجھ رہا ہے کہ زلفقار علی بھٹو پہ سوال کیا آتا ہے اب سوال آئے گا in which of the following did زلفقار علی بھٹو have most success reform of the controlled and armed forces مطلب کونسے reforms پوچھ یں میٹا military reforms constitutional reform educational health دونوں ملا گر پوچھ لئے تو آپ کے باس total چار reforms پوچھ ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا بتایا آپ نے یہ والا بتایا کہ اس نے committee اور بنائی پھر آپ نے constitution آل بتایا success failure ساتھ ساتھ بتا دے پہلے success بتا and then failures اسی paragraph بتا دے گئے پھر آپ نے کیا گرہ پھر آپ نے بتایا educational پھر آپ نے بتایا health اور ان میں کیا بولا in my opinion his constitutional reforms was the most successful reform پھر ہمارے پاس سوال آئے گا how successful were zulfikar Ali Bhutto's domestic policies اب سوال آئے how successful تو آپ نے سارے reforms کے پہلے successes بتانے to a very great extent his domestic policies are successful پہلے آپ نے constitution کے successes بتایا بھی failures نہیں بتا پھر آپ نے بولا کہ بھائی اس نے education پہ کام کرا پھر آپ بتاؤ گے industrial اس نے کام کرا پھر اس نے کیا گام کرا اس نے agricultural reforms بنائے سپورٹ نہیں کارا فارما سٹیوٹ کمپنی چھوڑ کے چلے گئی یہ ساری چیز ہیں industrial reforms agriculture reforms کا failure آپ یہ بتاؤ کہ زیب success in domestic policies simply outweighs the failures مطلب یہ ہے کہ اس کیا نمیٹا زیادہ تھے اب سوال ہے constitution reform were the most important of zulfikar alibutu domestic policy between حیلد اور education چھاپ دوگے اس کے بعد کیا کروگے however there were other contributions اور اس کے 合 تو اس طریقے سے آپ پاس سوال آئے گا پیپر کے اندر زیب کی domestic policies کیسی تھی foreign policies نہیں آئی لیکن آپ پتا ہونا چاہیے اب آپ کے پاس ایک سوال آئے وہ سوال آپ سمجھ جب اس کا رول ختم ہوا تو کیوں ہوا وہ سوال آئے سب سے پہلا ریزن ہے فیلیر آف کونسٹیوشنل ریفارم کونسٹیوشنل ریفارم کے اندر آپ یہ بتاؤگے وہ ہی ریزن بتاؤگی جو ہم نے فیلیر پر پڑھا تھا کہ اگر کوئی بھی جیز بری ہوتی تھی سارا الزام کس کے اوپر جاتا تھا جس کی وجہ سے اس کی ریپیٹیشن گیا گئی and that's why his rule ended in 1977 پھر آپ یہ بتاؤگے کہ 1977 میں ایک elections ہوتے جب elections ہوتے تو اس کے دھانت لی ہوتی ہے cheating چیٹنگ ہوتی ہے elections کے اندر اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اپننٹس کیا گھرتے ہیں جس کی وجہ س جگہ پر جاتے جیسے جیسے بھی کراچی جیت گئے کسی نہ سوچا نہیں ہوگا جیت گئی لیکن جیت گئے تو دھاند لی ہوتی ہے جب وہ cheating ہوتی ہے تو people party نے cheating کر اور جب cheating کر تو اس کی reputation کافی زیادہ گئی تیس سا reason آپ یہ بتاؤ گئے failure of educational reform educational reform کی بارے میں آپ کیا بتاؤ گئے کہ ہمارے پاس educational reform کیا ہوگئے fail ہوگئے کیا educational reform overcrowding ہوگئی teachers school owners support نہیں کرا کیونکہ ان کی source of funding کی loss ہوگئی failure of industrial reform آپ کے جتنے بھی بندے آپ hire کرے سارے بکواس ہائر کرے منجر آپ بھی بتاؤ گئے آپ کام کار کار بند ہو گئی سک انڈ شیئر ری reform جب آپ آرمی کے خلاف ایکشن لوگ عالمی آپ کے خلاف ہوگئی اور اس کی بدہ سے کیا آیا تو پانچ reasons ہیں لیکن پیپر میں سب سات مک کا سوال آتا ہے تو سات مک کا سوال بیٹا دیکھ لو سات مک سوال آئے گا اور آپ کو یہ بات بتا ہونی چاہیئے کہ سر ایسا کیوں ہو رہا ہے اور سوال کیوں آ رہا ہے تو بات میں آپ لگ بول اللہ ہون پر یہ کیا ہو گیا جس سے بہت رہے کہ آپ یہ چیز پتا ہونی چاہیئے آپ یہ بتا ہوگئے کہ بھٹو بھٹو رکھت the elections of 1971 which became apparent with shocking victory of بھٹو party and even results were announced in some cases even the police this affected his credibility negatively and soared the seats for his decline one of the main weakness of the new constitution was that the focal point of political power lay with the party leadership and بھٹو in particular when the things went wrong بھٹو was blamed which made him vulnerable no doubt Zulfikar Ali was the great leader he then you tell the changes and education led to overcrowding in existing schools while new ones were built the reforms were not very successful since the building of new schools and recruitment of new teachers could not be achieved quickly and was also very expensive many families resented the reforms since it meant a loss of earnings for them so you of failure of military failure of agriculture but you it you know that know it is you know تو ہمیں مارکنگ اسکیم پہ آپ کوئی اور دیکھو کہ مارکس نہیں کٹیں گے لیکن کوشش کرنی ہے کہ وہ تین آپ کی فرس پائیورٹی ہونے چاہیے جو آپ نے مارکنگ اسکیم سے آپ کو شیورٹی مل رہی ہے کہ ہاں بھائی مجھے ایگزیمینر کیا دے گا مارکس دے دے گا صحیح ہے اب ہمارے پاس سوال آئے گا کہ وائی زلفکار علی بھٹو was executed دیکھو دو سوال ہیں اور دونوں سوال الگ ہیں ایک سوال ہے کہ اس کا اور ایک سوال ہے کہ ان کو فانسی کیوں ہوئی اب فانسی کی بات آپ نے سمجھنی ہے کہ فانسی زیاو لگ کے دور میں بھی تھی اور 1979 میں بھی تھی جو ریформ اینڈ وادہ تھا وہ آپ یہ ہوتا ہوگے وہ ریول اینڈ وادہ 1977 سب سے پہلے ریزن تو ہوئی constitution reforms کا اندر کہ اس کے دور میں جو بھی برا ہو جاتا بچارہ سارے الزام کس کے اوپر جارہے زلفکار علی بھٹو کے اوپر سارے الزام کس کے اوپر جارہے پیپلز پارٹی کے اوپر پارٹی کس کی ہے اس کی نام کس کا غراب ہو رہا ہے اس کا تو اس کے اوپر اتنے کیسز بن گئے that's why he was executed in 1979 اب آپ یہ بتاؤ کہ زیب was a threat to زیا جب آپ کے پاس زیب رولر بنا تو جب زیب رولر بنے گا تو ہوگا کیا آپ نے یہ کہانی بڑی گوھر سے سمجھتی ہے جب آپ کے پاس زیب رولر بنے گا تو کہانی کچھ اس طریقے سے ہوگی کہ آپ کے پاس جو زیب بھائیت ہے زلفکار علی بھٹو بھٹو کا اٹھا کہ جب زیاب آئی رولر بنے گے تو زیاب آئی تھے آرمی کے بندے کس کے بندے تھے آرمی کے ان کو یہ بات سے بڑا ڈڑتا ان کو یہ بات سے بڑا ڈڑتا کہ بھائی کبھی پھر زلفکار علی بھٹو آپ سے آ سکتا ہے آپ یہ بتاؤ کہ بھٹو نے آرمی کی پاور کم کی تھی بھٹو was famous وہ اپنی easily regain کر سکتا تھا support of local people وہ easily regain کر سکتا تھا بھٹو بہت popular آدمی تھا ابھی یہ جو پیپلز پارٹی ہے وہ صحریح بھی ہے لیکن بیندین بھٹو اور یہ دونوں کیا ہیں کافی کام کے بندے تھے اور دونوں کیا ہیں کافی اچھے طریقے سے کیا کرتے تھے کام کرتے تھے تو آپ یہ بتاؤ گے کہ بھٹو جو ہے اس نے پاور گم کری تھی بھٹو famous تھا زیاہ کو اس بات کا ڈر تھا جیسی زیاہ کا رول چلنا تھا بھٹو نے پاور regain کرنے کی کوشش کری حالانکہ وہ جیل میں تھا جیل میں ہوتے پہ جب اس نے پاور regain کرنے کی کوشش کری زیاہ بھائی کی کام پہ ٹانگ گئی جب زیاہ بھائی کی کام پہ ٹانگ گئی انہوں نے بولا کہ بھائی یہ آ جائے گا رول کرنے اس سے بہتر ہے کہ اس کو سائیڈ پہ کرتے اس کو مار دو ایک ہی دفعہ اس کو ختم کر دو تو to eliminate this threat he was executed تو آپ یہ بتاؤ گے constitutional reforms آپ کا fail وہ دوسرا ریزن آپ یہ بتاؤ گے to eliminate the threat زیاہ کو کوئی risk لینے کا ہی نہیں تھا اس نے risk لینے کا ہی نہیں تھا that's why اس نے اس کو ایک ہی دفعہ مار کر کیا کر دیا ختم کر دیا and the third reason and the last reason is murder case آپ یہ بتاؤ گے کہ ایک بندہ تھا احمد رزا قصوری احمد رزا قصوری جو تھا وہ people's party کا بندہ تھا پاکستان people's party کا بندہ تھا لیکن اس نے people's party چھوڑ دی اور people's party چھوڑنے کے بعد وہ بھٹو کے خلاف ہو گیا کیا ہو گیا بھٹو کے خلاف ہو گیا اب کیا ہوا کہ بھٹو نے federal security force جو federal security force تھی اس کو بھٹو نے کہا کہ جھاؤ بھائی اس کا جا کر deal کیا کرو اس کو deal کرو کہ یہ کس طریقے سے یہ مسئلہ ہمارے لئے پیدا کر رہا ہے یہ بار بار ہمیں دمکیاں دیتا ہے کیونکہ جو آپ کا party کا leader ہوگا اس کو آپ کو اندر کی بات ہے تو پتاؤں گی تو احمد رزا قصوری کیا کر رہا تھا ہمارے پاس بدماشی کر رہا تھا پاکستان people's party کے ساتھ جب وہ بدماشی کر رہا تھا تو انہوں نے کیا غلط کر دیا انہوں نے federal security force کو کہا کہ جاؤ جا کر تم اس کا کیس سمبال federal security force سمجھو پولیس ہے اب جب کیس سمجھانے کا بول ہے تو آپ بتاؤ گے احمد رزا قصوری ایک شادی سے واپسی ہا رہا ہوتا ہے اور جیسے ہی شادی سے واپسی ہا رہا ہوتا ہے تو اس کی کار پر فائر ماری جاتی ہے جیسے ہی اس کی کار پر فائر ماری جاتی ہے تو وہ انجرڈ ہو جاتا ہے اور اس کی فادر کیا ہو جاتا ہے اس کی فادر مر جاتا ہے احمد رزا قصوری کا باپ کیا ہو جاتا ہے مر جاتا ہے جب احمد رزا قصوری کا باپ مر گیا اور احمد رزا قصوری انجرڈ ہو گیا تو احمد رزا قصوری کو غصہ آئے گا اور مارنے کے الزام پر کس کے اوپر الزام آیا بھٹو کے اوپر حالانکہ یہ سارے دام ایفیسیف نے گرا لیکن الزام کس کے اوپر آئے کیونکہ ایفیسیف بنا ہی بھٹو نہیں تھی تو آپ ہی باتاوگے افتر 2 years بھٹو was found guilty and he was executed ان کو کیا گر دیا گیا مار دیا گیا تو اگر آپ کے بعد سوال آجے why he was executed تو آپ ہی باتاوگے one of the main weakness of his government was that the focal point of political power lay with the party leadership and بھٹو in particular when things went wrong بھٹو was blamed which made him vulnerable when Ziya replaced بھٹو for a short period of time from prisoner بھٹو tried to reassert his political power by gaining support from people this was a threat to the value of Ziya thus بھٹو was executed to eliminate this threat moreover بھٹو along with 3 others was accused of murdering a political opponent by sending the FSF to kill him the trial which took 2 years resulted in بھٹو being found guilty and was therefore sentenced to death by court تو بھٹو بھائی کو کیا کر دی گئی پہلا کیا دا ساری اس کے دور میں جو الزام ہوتا تھا اس کے اپر بیچاری کو پڑ لگ جاتا تھا یوں گی اس نے constitution ہی ایسا بنایا تھا main powers اپنا ہات پر لکھی تو کچھ بھی ہوتا تھا اس کے اوپر الزام آتا تو اس کے اوپر بہت ساری cases تھے زیاد جب آیا تو زیاد سے ڈڑھتا تھا کہ یار اس کا rule کیا ہوگا یہ واپسی پاور میں آ جائے گا زیاد نے اس کو ہمیشہ ختم کرنے کے لیے کیا کر دیا اس کو پھاسی بچڑا دیا پھر آپ کے بات آوگے بھٹو بھائی جو بھٹو بھائی تھے وہ کیا تھے کہ انہوں نے احمد الرضا قصوری کے ماننے کے case میں کیا تھے involved تھے پیپر میں سوال آ سکتا ہے فیڈرل سیکیورٹی فورس یا ایف سیف کیا دی فیڈرل سیکیورٹی فورس پیٹا کس نے بنائی دی وہ بنائی دی زلفگار علی بھٹو نے بنائی دی وہ کیوں بنائی دی وہ اس نے اپنے لیے بنائی دی کہ بھائی مجھے تریٹ فریڈ ہے تو اس سے بچنے کے لیے اس نے کیا بنائی یہ اپنی فورسز بنائی اور جب یہ فورسز بنائی تو بعد میں کیا ہوا کہ اس نے پرسنل انٹریسٹ کے لیے یوز کرنا شکر دی نیشنل انٹریسٹ کے لیے یوز نہیں کری تو اس وجہات کی وجہ سے it resulted in downfall of آہ زلفگار علی بھٹو اب سوال ایک سوال آیا اس سوال کا میں نے آنسر نہیں لکھا اس سوال کا آنسر آپ لوگ نوٹس میں دیکھو گے تو آنسر نہیں لکھا یہ نویبر دو دار اکیس کے اندر سوال آیا تھا اور اس سوال کے اندر آپ سے یہ پوچھا گیا ہے کہ مجھے ہی یہ بات بتاؤ کہ why why زلفگار علی بھٹو why زلفگار علی بھٹو reformed education between 1971 and 1979 مذہب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور کے اندر education پر اتنا فوگس کیوں کرا سب سے پہلے آپ بتاؤ گے یہ جب آئے تو literacy rate صرف کتنا تھا 25% تھا he wanted to increase the literacy rate that's why he introduced educational reforms کیونکہ ان کی یہ سوچ تھی کہ بھائی پاکستان جب ہی ترقی کر سکتا ہے جب وہ کیا ہوگا literate ہوگا دوسری چیز آپ کیا بتاؤ گے کہ بھائی education کیا دی بہت زیادہ مہنگی تھی جب education بہت زیادہ مہنگی تھی تو ان کو کیا لانی تھی unity لانی تھی کہ ہر بندے کو education ملے that's why that's why he introduced educational reforms اور آپ یہ بتاؤ گے کہ انہوں نے education پر کیا گرا کافی زیادہ کام کرا اس کے بعد آپ کیا ادا سکتے ہو آپ یہ بتا سکتے ہو کہ انہوں نے education پر اس لئے کام کرا کیونکہ یہ چاہتے دے کہ بھائی پاکستان کیا ہو پاکستان internationally recognized ہو پاکستان کی ایک ملک کے اندر کیا ہو عزت ہو پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ یہ کیا کرنا چاہتے دیں یہ آپ یہ چاہتے دیں کہ بھائی یہ ایسا ایک curriculum لانا چاہتے دیں جو کہ اس وقت کے زمانے کے حساب سے ہو outdated نہ ہو پرانا نہ ہو that's why he introduced educational reforms تو اس کے اندر آپ 3 سے 4 points ملا گر ایک لمبا چور آنسر لکھ سکتے ہو کہ ان کو literacy level بڑھا رہا تھا پھر آپ یہ بتاؤ گے کہ ان کو education سب کے لیے عام کر دینی تھی for poor and for rich both پھر آپ یہ بتاؤ گے ان کو ایک پاکستان کو ایک identity دلانی تھی پاکستان ایک پڑھا لکھا مولک ہے پاکستان کی ترقی گروانی تھی کیونکہ education sector سہی ترقی ہوتی اور آپ یہ بتاؤ گے یہ اس زمانے کے حساب سے educational purpose وہ کرنے تھے reforms بنانے تھے that's why he introduced educational reforms تو ہمارے پاس جلدفقار علی بھٹو نے کیوں reforms introduce کرے تو hopefully آپ لوگوں کو یہاں تک کی کہانی سمجھ آ گئے ہوگی ہم نے اس حفظے پہلا پڑھا